بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم آئی یوٹیوب چینل تو میں آج آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس کے ثروح آپ اپنے ملک میں پیسے بھیج سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ اس اپلیکیشن کے ثروح جو ہے اپنی کنٹری میں اگر آپ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا نیپال یعنی جدر بھی آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں وہ اس اپلیکیشن کے ثروح بلکل آسانی سے بھیج سکتے ہیں اور بہت فاسٹ بھیج سکتے ہیں اب بھی آپ پیسے بھیجیں گے تو دو تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اپنے اکاؤنڈ میں جس اکاؤنڈ میں آپ نے بھیجے ہوں گے پیسے تو اس اکاؤنڈ میں پیسے ریسیو ہو جائیں گے اور ریڈ بھی اس کا جو ہے اچھا ملتا ہے تو اس اپلیکیشن کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اپنے پلے سٹور میں میں نے آرئی اس کو انسٹال کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پلے سٹور میں آنا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلے سٹینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں جو بائلہ ایکن ہوتا ہے اس کو دوبالیا کریں یہ دیکھیں پلے سٹور میں آپ نے آنا ہے ادھر آپ نے سرچ کر لینا ہے ٹیپ 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 آپ کے پاس جو ہے یوٹیوب ویڈا پہ اس کا ایڈ بھی آتا ہے تو یہ والی اپلیکیشن آ جائے گی آپ کے سامنے یہ دوسری والی جو ہے یہ دیکھیں میں نے انسٹال کیا ہوا ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں اپن کریں گے ایسا والا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کے ریٹ آ جاتے ہیں یہ نیچے بنگلہ دیشہ بھی سیلیکٹ ہے ادھر آپ نے جس بھی کنٹری میں بھیجنے ہیں ادھر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر آپ کا ریٹ جو ہے ملک کا جو بھی ریٹ ہوگا ادھر سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے انڈیا بھی سیلیکٹ کیا پاکستان بھی سیلیکٹ کیا یہ آ گیا ریٹ ہمارا تو سب سے پہلے تو ہم نے اس میں سائن اپ کرنا ہے کیونکہ اب ہمارا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے اپنا فاسٹ نیم اور لاسٹ نیم جو ہے دونوں انٹر کر لینے ہے یہ دیکھیں میں فاسٹ نیم اور لاسٹ نیم دونوں لکھنے کے بعد اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے انٹر کیا اس کے بعد نیکسٹ کیا نیکسٹ کرنے کے بعد ادھر آپ نے اپنی ایمیل ایڈریس اور نیچے آپ نے پاسورڈ دونوں بنا لینے ہیں بنا ناکرتا ہونا ہے پاسورٹ جو ہے اپنے سٹونگ ولا بنانہ اس کے بعد لاکٹ کرنا ہے نیکٹ کرنے گے اس کے بعد جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کنٹری کا اس در آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کنٹری کا جو نمبر ہے آپ یوسک کر رہے ہیں وہ نمبر ہیدھر کرنا اور اس کے بعد نیس کرنا ہے کہ نیکٹ کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر جو موبائل نمبر آپ نے انٹر کیا ہوگا اس کے لئے ویریفیکیشن کوڈ آئے گا اوٹی بی کوڈ تو ادھر آپ نے وہ کوڈ انٹر کر دینا ہے کوڈ انٹر کریں گے تو اس کے بعد نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد ادھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف بر جو ہے وہ انٹر کر لینی ہے ڈیٹ آف بر تھے ادھر انٹر کریں گے اس کے بعد نیکس کریں گے یہ دیکھیں نیکس کیا نیکس کرنے کے بعد وہ پوچھ رہے کہ آپ کون سی کنٹری میں ورک کرنے ہیں جس بھی کنٹری میں آپ ورک کرنے ہیں تو ادھر پاس جو پاکستان کا پاسvoorٹ ہے تو بعد نیچے جو ہے نیکچ کیا نیکesch کرنے کے بعد وہ پوچھ رہے کہ آپ کس کو پیسے بھیجنا چونٹی ہیں سیننگ ٹو فرینڈ یا فیملی تو جو اس کو بھی آپ پیسے بھیجنا چونٹی ہیں تو درے انٹر کرنا ہے اور نیس کرنے کریں گے تو وہ آپ سے پوچھ رہے کہ اب کون سے جاب آپ کرتے ہیں جو بھی جاب آپ کرتے ہیں دے انٹر کر کے اس کے بعد پھر نیکس کر دینا ہے تو یہ درجہ جہ در بھی آپ جس بھی گنٹری میں جہدر بھی آپ رہ رہے ہیں ادرا کا آپ نے ایڈریس جو ہے لکھ لینا ہے یعنی کہ اگر آپ سعودی ارم یا امان میں دبائی میں دبائی میں ہوں یونائٹی اور رماعات اوپر لکھا ہوا ہے اس کے بعد جس سریہ میں آپ رہتے ہیں سریہ کا ادر ایڈریس جو ہے آپ نے انٹر کر لینا ہے سیٹی ٹاؤن یہ جو ہے در آپ نے ایڈریس وغیرہ جو ہے انٹر کر لینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ نیچے نیچہ نیکس کافشن ہے نیچے نیکس کر دینا ہے دیکھیں انٹر کیا اس کے بعد نیکس کیا نیکس کرنے کے بعد ادھر آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کتنے پیسے بھیجیں گے مہینے کے تو ایک زیرو سے ایک ہزار یا کتنے جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ انٹر کر لینے اس کے بعد ایسا والا انٹرفیس آئے گا تو کیومنیکیشن فرام ٹیپ ٹیپ سینڈ تو اس کے اوپر آپ نے ییس کر دینا ہے ییس کریں گے تو ایسا والا انٹرفیس آئے گا وہ پوچھ رہے کہ کون سی کنٹری میں آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو جس بھی کنٹری میں آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں ادھر آپ نے کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے سب سے پہلے تو ابھی ہم اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ادھر جو ہے ویریفکیشن نیڈیڈ یہ دیکھ لیں اوپر آ رہا ہے تو یہ تین اس کے سٹیپ ہیں آپ نے یہ تین سٹیپ جو ہے یہ کمپلیٹ کرنے ہیں سب سے پہلے اپلوڈ آئی ڈی جو ہے جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے ادھر کا آئی ڈی کارڈ جو ہے ادھر آپ نے اس کی فوٹو جو ہے اس میں اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد جو نیکس اپشن آئے گا اrodres کا ایکشجنگ سے آپ پیسے بھیج دیں اس ایکشجنگ کی جو آپ کو رسید ملتی ہے وہ رسید آپ نے اسدھر جو ہے آپ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس کا فوٹو بنا کے اس میں آپ اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے بعد تیسرا جو آپشن ہے تیسرا جو وریفکیشن کا آپشن ہے اس میں آپ نے اپنی سیلفی لینی ہے تو میں آگے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں انٹر کوڈ مانگ رہا ہے تو یہ انٹر کوڈ جو ہے یہ دیکھ لیں انٹر کوڈ تو گیٹ ای بونس کریٹٹ آن یور نیکس ایلی جی بل ٹرانسور تو ادھر جو کوڈ آپ نے ڈالنا ہے کوڈ میں یہ کوڈ اپنا دے رہا ہوں آپ کو یہ کوڈ ادھر انٹر کریں گے تو آپ جو پہلی ٹرانسور کریں گے اس میں آپ کو بیس درم جو ہے آپ کو اس کا کریٹن ملے گا آپ کو ڈسکاؤن ملے گا بیس درم کا یا جس بھی کنٹری سے آپ بیج رہے ہیں ادھر کے حساب سے اس کنٹری کے حساب سے آپ کو جو ہے بونس ملے گا ادھر آپ انٹر کریں گے اس کے بعد جب آپ کا پرومو کوڈ آپ کا ایک ہو جائے گا آپ دوسری کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ کو بھی پھر اس کا 50% ملے گا اور اگلے جو آدمی یوز کرے گا اس کو بھی 50% ملے گا یعنی کہ بیس درم آپ کو ملے گا اور بیس درم اس کو ملے گا ایسے ہی آپ اس کے طرح پیسے بھی کمال سکتے ہیں یہ بونس جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں تو ادھر یہ میں کوڈ جو سامنے دے رہا ہوں یہ کوڈ آپ نے ادھر انٹر کر لینا ہے کوڈ انٹر کرنے کے بعد اپلوڈ آئی ڈی کے اوپر کلک کرنے ویریفکیشن نیڈیڈ جو ہم نے پہلے اس کی ویریفکیشن کرنی ہے اپلوڈ ڈاکومنٹس یہ دیکھ لیں میں نے پہلے ایڈریس والا ویریفکیشن کرنے لگا ہوں یہ دیکھ لیں میں نے پہلے دوسرا والا جو آپشن تھا اس کو چوز کیا ہے یعنی کہ ایڈریس ویریفکیشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیونکہ پہلے والا جو ہے اس میں تو آپ نے اپنی ایمرس آئی ڈی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اب یہ دوسرا والا جو ایڈریس کا ویریفکیشن ہے پروائیڈ پروو آف ایڈریس اپلوڈ ون آف دا فالونگ ڈاکومنٹس ایکسچینج ٹرانسور رسیب یعنی کہ جو ابھی ایکسچینج سے آپ پیسے بھیجتے ہیں اس کی جو رسید ہوگی وہ آپ نے ایدھر جو ہے اپلوڈ کرنی ہے بینک سٹیٹمنٹ جانگے تو یہ نیچے kanteri gì하다 اپلوڈ کاoپنن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ نے اس پیپر کی جو ہے فوٹو بنا کے ادھر اپلوڈ کردینی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے آپ کا کیمرہ اوپن ہوگا آپ نے اس کی فوٹو لے لیلیں ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں میں نے فوٹو ٹیکن اس کے بعد نیکسٹ کردینے نیکسٹ کریں گے تو ابھی میں اپنی جو آئی ڈی تھی امرس آئی ڈی اس کا جو یہ دیکھ لیں پہلا والا آپشن تھا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اپنی امرس آئی ڈی جو ہے اس کی فوٹو لے لیتا ہوں فوٹو لینے کے بعد اس کو بھی یہ دیکھ لیں آپ کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا ادھر میں اس کی فوٹو لے کے اس کو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں پہلے فسٹ پیج اس کے بعد سیکنڈ بیک سائیڈ کا تو یہ دیکھ لیں ہماری فوٹو جو آ ہو گئی ہے اس کے بعد نیچے سبمیٹ کا اپنشن ہے سبمیٹ فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد ٹیک سیل فی تو ٹیک سیل فی جو ہے ادھر آپ کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا اور آپ نے اپنی سیل فی لے لینی ہے اس کے بعد اپلوڈ فوٹو اپلوڈ فوٹو کے بعد یہ جو ہے ابھی ہمارا ہو گیا ہے تو یہ دیکھ لیں یو آر ریسیور جو ڈاکومنٹس تو یہ ڈاکومنٹس ان کو ریسیور ہو چکے ہیں آپ کے بعد اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل بھی آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ اس میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اب یہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے پیسے کیسے بھیجنے ہے تو پیسے بھیجنے کا بلکل آسان طریقہ ہے کچھ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ اپنے بینک میں بھی اگر آپ بینک میں بھیجنا چاہتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں تو بینک اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں ایزی پیسہ جہاز کیش یا کیش پک آپ کس کے نام پر بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں سارے طریقے جو اس میں ہیں اور بلکل فارس سروس ہے بہت اس کی اور جو کسی بھی کنٹری سے آپ بھیج سکتے ہیں تو اتنی سی انفارمیشن تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سسکرائب کر لیا کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی دوبا لیا کریں اور ویڈیو کو جو ہے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے تو ملتے ہیں شیئرہ کسی نیکس ویڈیو میں اکی اللہ حافظ